ایک گول لال کاغذ سے ایک ہرہ کاغذ چاہیے پتی کیلئے گوند اور کینچی چاہیے گول کاغذ کو آپ کنار سے شروع کر کے اس میں ایک سپائرل کاٹیں اگر سپائرل کاٹنے میں آپ کو تھوڑی دکت ہو تو پہلے کاغذ پر تھوڑا نشان بنا لیں انت کا جو سنٹر کا تھوڑا سا سپائرل ہے اس کو نہ کاٹیں اس کے بعد میں جو کنار والا سرہ ہے اس کو آپ گول گول کر کے رول کریں اس پرکریا کو کوئلنگ کہتے ہیں جیسے ریبن کو ہم رول کرتے ہیں اس طرح سے اگر دیکھئے لگ بھگ یہ گلاب کاکار بن جائے گا نیچے پیندے میں تھوڑا سا گوند لگا کے اور آپ گلاب کو چپکا دیں دیکھئے کتنا سندر یہ گلاب کا فول لگ رہا ہے یہ اس کا نشلہ حصہ ہے یہ اوپر کا حصہ ہے بیچ میں چاہیں آپ ایک تھرموکول کی گین لگا دیں اس میں اور خوبصورتی نظر آئے گی ایک آغاز کو دھورا موڑے آدھی پتی بنائیں ہر ایک آغاز پہ اور پتی کاٹ دیں پھر پتی کے ایک کونے پہ تھوڑا سفے بھی کون لگا کر کے آپ پتی کو ایک ہری سٹراؤ سے چپکا دیں اور سٹراؤ کے سرے میں اوپر کی اور آپ گلاب کو چپکا دیں دیکھئے کتنا سندر گلاب کا فول لگ رہا ہے آپ ایسے بہت سارے فول بنا سکتے ہیں اور بعد میں ان کا ایک گلدستہ بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے مطروں کو اسے بھیٹ کر سکتے ہیں